وہ خود ایک عالی اہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا، اس کے تین بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شہانہ زندگی گزرتی رہی، وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا، اہدے کی مدت ختم ہوئی ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے۔ ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا پھر وہ دن آ گیا۔ جب بیٹی یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہوگی۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ اب با کی جائدہ دو مال کی تقسیم کرتے ہیں۔ نہ جانے کب مر جائے اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بڑا پڑا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے۔ بیس ہزار ماہانہ دے دیں گے نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گی۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا۔ اور ہر جگہ اپنا تعرف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاقید کی کہ ہماری تین ماہ بعد واپسی ہوگی تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا۔ نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا۔ نوکر گھر کو تالہ لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا۔ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا۔ اور وہ قومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالہ لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا۔ کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بڑا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاکھ ہو چکا تھا۔ اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ سی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا تین ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالہ توڑ کر کمرہ کھولا گیا۔ تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن مندھن کھپاتے۔ اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے۔ اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ عالی ترین غیر ملکی سکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں۔ اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کے خدمت میں عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے۔ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ ڤیو وی پیٹر ڤیو وی ... موسیقی